بسم اللہ الرحمن الرحیم آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی محتم ناظرین ماہ رمضان کا پورا مہینہ قبولیت کا ہے ہر گھڑی قبولیت کی ہے لیکن ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطاری کے وقت رب کریم اپنے بندے کے موں سے نکلی ہر بات کو پورا فرما لیتا ہے اگر آپ بھی اپنے دعاوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں اور آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیجئے رمضان کے برکتوں کا رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیجئے آج رب کے ذات رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہی ہے آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف سات بار پڑھ لیجئے گا صرف سات بار سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کی دیر ہے جو بندہ رمضان کا روزہ کھولنے سے پہلے یہ وظیفہ آج پڑھ لے کل پڑھ لے پرسو پڑھ لے رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے روزہ کھولنے سے پہلے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو بیماری سے شفائے کلی نصیب ہوگی اور بیماری کسی بھی طرح کی ہے رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہتری اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو کہیں کہ وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے آپ کی مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا موجزہ دیکھنے کیلئے دور دور سے آئے گی اگر آپ تنگ دست ہیں آپ بیمار ہیں آپ فقیر ہیں آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے ایک بار وظیفہ پڑھ کر دیکھئے گا ایک تو یہ وظیفہ صرف سات بار پڑھنا ہے دوسرا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر تقدیر بدل جائے گی بیٹھے بیٹھے موز سے نکلی ہر دعا قبول اور منظور ہو جائے گی اور دوسرا رمضان کا مہینہ ہے یہ کوئی نفلی روزے نہیں ہیں ان روزوں کا رب زلجلال نے حکم انشارت فرمایا ہے ان کا عذر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے افتاری کرتا ہے یا افتار کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلاو اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلات القدر کی راج جبریل امین آپ سے مسافہ کریں گے اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افتاری کرانا کسی روزے دار کو حتیٰ کے پانی پلانا بھی اتنا عذر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رسک کا انتظام ہو جائے گا تو اس لیے ناظرین آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائے پورے سال کے رکز کا انتظام ہو جائے پورے سال کی تنگ دستی جڑ سے ختم ہو جائے پورے سال کی کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آ جائے پورا سال کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے پورا سال رب کائنات آپ کو غیب سے عطا کرتا رہے تو روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنا سیدھا دانا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا اللہ والوں کے یہ چند خاص عمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں جن کو پڑھنے سے واقعی فائدے ہوتے ہیں یہ بہت آزمودہ اور مجرب عمال ہے جن کو کروڑوں لوگوں نے آزمان چکے ہیں اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی وہ حاجت اللہ تعالیٰ کی پارگاہ میں پہنچائے گی افطاری کے دسرخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے ہم مسلمان ہیں افطار پر دو سے چار منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں آج سے آپ نے کیا کرنا ہے ویسے تو آپ افطار سے پہلے پورا دن موجود ہیں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے دسرخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے آپ چاہیں آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں آپ سعودی عرب سے ہیں آپ بانگلہ دیش سے ہیں نیپال، اومان، جاپان دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے آپ نے افطاری سے پہلے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے یہ وظیفہ صرف سات بار پڑھنا ہے آپ چاہیں نماز زہر کے بعد پڑھ لیں اثر کے بعد پڑھ لیں لیکن افطاری سے پہلے پہلے عمل کو لازمی کر لینا ہے سات بار پڑھنے میں کتنا ہی وقت لگ جائے گا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے بہت ہی پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہو اس سے آپ کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا عمل کیا ہے آج روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوزو دسترخان پر بیٹھ جانا ہے بیٹھ کر اب کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مبارک پر درود پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود عبراہیم ہی پڑھ لیں ایک بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت اپنے دل میں کرنی ہے ہر کسی کا مقصد الگ ہے کوئی نیا گھر چاہتا ہے کوئی دولت چاہتا ہے کوئی بیماری سے شفاکلی چاہتا ہے کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے کوئی فاکو کا گربت کا شکار ہے کوئی کرزدار ہے کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے پریشان حال ہے کسی کی بچی کی شادی کی امہ ہو گئی ہے لیکن اس کی شادی نہیں ہو پا رہی آج رب کریم سے افتاری سے پہلے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سہری کرتا ہے سارا دن رب کی رضا کے لئے بھوکا رہتا ہے افتاری کے وقت بہ جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اللہ تبارک و تعالی اسے اس انعماد سے اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں موہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علا کل شئین قدیر میرے رب کی تو قدرت ہے ایک ایک ذرے پر تو آپ جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا آپ نے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہی من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر اپنے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جس کی قسم خود اللہ تعالیٰ نے کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتحو کی جو بندہ یا فتحو پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے یا حاجت کرتا ہے جس مقصد کا سوال کرے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا آپ نے یا فتحو کو ایک سانس میں پڑھنا ہے اپنا دانہ ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ یا فتحو کو ہاتھ کی امیلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف سات بار پڑھنا ہے اور سات بار یا فتحو کو اپنے ایک سانس میں پڑھنا ہے بہ آسانی پڑھ لیا جائے گا اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لیں جب تک وہ ایک سانس میں یا فتحو کو سات بار نہ پڑھ لیں توجہ کیجئے گا یا فتحو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ سات بار یا فتحو ایک ہی سانس میں پڑھیں یا فتحو سات بار پڑھتے کے ساتھ یہ فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وزیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی صورت کا وزیفہ ہے اب یا فتحو کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا رب تعالیٰ کو منا لیا اب آپ اپنے کسی بھی مقصد اور اروج کی کامیابی کی ترقی چاہتے ہیں اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے پورے سال کے رکس پورے سال کی خوشیاں پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دوسرے نمبر پر آپ کو اپنے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ نے صرف تین بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی جب آپ تین بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں یا مصبببل اسباب یا مصبببل اسباب ہر کوئی بندہ آج دنیاوی اسباب کے لئے پریشان ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں پریشان کیوں ہو اپنے رب تعالیٰ سے اسباب مانگ لو اور رب تعالیٰ نے اپنی صفات بتائی ہے یا مصبببل اسباب میں ہوں تو آپ نے آخر میں گیارہ بار یا مصبببل اسباب پڑھنا ہے جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افتاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے جس وقت میرا رب اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس وقت میں جب کوئی بندہ یا مصبببل اسباب یعنی اے رب کی ذات جو بندہ روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مصبببل اسباب پڑھ کر اپنے رب تعالی کو پکارتا ہے تو فرشتے زمین پر اس کے لئے رکھ لے کر اترتے ہیں یا مصبببل اسباب ایک بار ہو گیا یا مصبببل اسباب دو بار ہو گیا یا مصبببل اسباب تین بار ہو گیا اسی طرح سے آپ نے یا مصبببل اسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تذبی کے دانوں پر پڑھ لیں صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور یا مصبببل اسباب پڑھتے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عشرے میں اتنے خاص آمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود آمال ضائع ہو جائے مہتم ناظرین آپ کو بتا دے کہ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی آپ نے یہ تین چھوٹے چھوٹے آمال کو پڑھتے کے ساتھ ہی سچی توبہ بھی کرنی ہے جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب قریب نے سچی توبہ قبول فرمالی ہے پھر ضد کر کے رب تعالیٰ سے مانگنا شروع کیجئے ہو سکی تو سجدے کی حالت میں مانگیں کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے بہت قریب ہوتا ہے آج جو کوئی بھی یہ تین آمال کر لے گا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا انشاءاللہ پورے سال کی خزانوں کا مالک بن جائے گا پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا وظیفہ مکمل ہوتے ہی اپنے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی دروت پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے آئیے دوستو اب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بار دروت پاک پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے جن پر مشکلات آن پڑی ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کی مشکلات میں آسانی فرمائے جو غریب ہیں مفلس ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کی غریبی ان کی مفلسی کو دور فرمائے ان کو دھیروں ساری مال و دولت عطا فرمائے جو کرزدار ہے کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کو کرز سے نجات عطا فرمائے جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا ایک کاملہ عطا فرمائے جن کے گھر میں لڑائی جگڑے پریشانی بلا ٹینشن رنج جو علم محصلے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کے رشتے نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتہ عطا فرمائے ان کی شادی ہو جائے جن کو اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک سال اولاد عطا فرمائے جن کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ جن کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے جن کو بیٹی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے جتنے لوگ جتنے بھی لوگ کومنٹ میں دعا کے لئے کہتے ہیں ان کی جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے ان کے جو بھی مقصد ہے مراد ہے تمنا ہے آرزو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کی راستے پر چلنے کی اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے رب سب کو خوشیہ نصیب عطا فرمائے آمین یا رب العالمین کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کردے سب مظلوم بے قصور کے آرزو پوری آمین اللہم آمین سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوستو کومنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور آپ کو اپنے لئے بھی دعا کروانی ہو تو کومنٹ باکس میں اپنا نام ضرور سے لکھے گا تاکہ آپ کے نام سے بھی دعا ہو سکے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستو احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کیلئے اور وظائف سننے کیلئے ہمارے چینل علیشہ وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے پھر ملتے ہیں ایسی ہی کسی اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ